السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ صاحب دوست خیر رئیس ہوں گے ادھا کلنے سے دعا آپ صاحب کے لئے آسانیت سے یہ فرمائی ہے گاڑی ہے بی ام ڈبلو زیڈ فور ٹھیک ہے تو اس گاڑی میں جو مسئلہ تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا انٹرکولر دیکھیں اور یہ گاڑی بہت زیادہ دعا دیتی تھی بہت زیادہ اس کا ایک تو اوپر سے پی سی وی والد بھی لیک ہے پی سی وی والد بھی اس کا ریپلیس کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا یہ ٹربو بھی اس کا اوپر آل کروار ہے ٹھیک ہے اس کے میں یہ آپ ساتھ یہ پیچر دیکھ سکتے ہیں یہ پیچر دیکھیں یہ کیسے وائٹ سموک مار رہی تو یہ اس کا اوائل بٹھا کے پھینکتے ہیں یہ ٹربو کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کا لازم ٹربو آورال ہوئے گا اور یہ ایک بات یاد رکھیں ٹربو آورال کرواتے وقت یہ اس کے پائپ شائپ یہ سب کچھ جو اس کا نیاں ڈالیں یہ رنگ یہ رنگ جو یہ پائپ یہ سب کچھ نیاں ڈالیا کریں ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم آورال کروائیں گے آورال میں کیا کرتے ہیں یہ والے اس کو کھول کے اس کا اندر والے بلور چینج کر دیتے ہیں اس کے اندر ایک کٹ ہوتی ہے ٹیفلون کی رنگ ہوتے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں سارا کچھ اور اس کا پریشر چیک کر دیتے ہیں تو یہ اس کے یہ اس کا آئل کا انلیکٹ پائپ ہے یہ والا جسے آئل اس کے اندر آتا ہے لبریکر کے لیے اور یہ آؤٹلیٹ پائپ ہے یہ آؤٹلیٹ ہے یہ کرنکیز میں لگا ہوتا ہے یہ اس کے دو پانی کے پائپ ہے اوکے یہ ادھر سے اس کا یہ ویس گیرڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ویس گیرڈ لگا ہوا ہے تو یہ اس کا ٹربو ہے اس کو ٹربو کا لازم اوبرال کروایا کریں اگر یہ سموگ آئے تو سب سے پہلے اس کا انٹرکولر کا یہ والا پائپ اتار کر لازمی دیکھ لیا کریں یہ آپ میں پھر تصویر میں دکھا رہا ہوں میں نے اس کی تصویر لیے ویڈیو نہیں لی گئی مجھ سے ٹھیک ہے تو اس کی تصویر لیے میں آپ کو انٹرکولر دکھا رہا ہوں یہ گاڑی کے دیکھیں کتنی سموگ مار رہی یہ سموگ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی میں کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ٹربو اوبرال کرواتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں اس کو بھی اس کا وہ ویسگیڈ کے بارے میں سمجھا دوں گا آپ کو یہ ویسگیڈ کیسے کام کرتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ